اسلام علیکم تو ہائے گائز کیسے ہو اپلوڈ کر آگے ہمیں کار برینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ تو کل ویڈیو نہیں آئی مطلب عید کے سیکنڈ دن ویڈیو نہیں آئی اس کی وجہ یہ تھی بس اب میں نے فرص دن اپلوڈ کرنی تھی اور پھر اتنا تھک گیا تھا نین بھی آئی وی تھی کیونکہ آپ کو بتا ہے رمضان میں ہم سب کی لائک میری آپ کی ہم سب کی روٹین چینج جاتی ہے تو پھر نارمل ڈیز میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور پھر ہماری جو عید ہے گائز وہ سو کے گزرتی ہے تو جو ہماری سستی شاعری ہونے والی ہے آج وہ بھی اسی بات کے اوپر ہونے والی ہے کہ جو ہماری عید گزرتی ہے سو کے تو اگر آپ کی اجازت ہو پبلک تو ہم آپ کو سستی سائری نہیں ہوتا میرے موہ سے سائری نکلنے والا تھا اگر آپ کی اجازت ہو گائز تو ہم آپ کو سستی شاعری سنانا چاہیں گے عرض کیا ہے گائز پانچ بار وا 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 کرنا ہے یاد ہے نا آپ کو عرض کیا ہے کہ داغ نکلتا ہے دھوکے وا 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 داغ نکلتا ہے دھوکے ہم نے عید گزاری سو کے سستی شاعری وید نونی مس باوہ جی اب آپ کو بتا ہے میں وہ نہیں بولتا کہ خراب شاعری ویدی سیدی شاعری پتہ میں کومنٹس آتے تھے بھائی آپ نے دل ہی توڑ دیا خراب شاعری بول کے سستی شاعری بڑی اچھی ہوتی ہے بڑی ہسی آتی ہے تو خراب شاعری ویدی سیدی ایسی عجیب وہ وہ نہیں بولا کرو تو پھر میں بولنا چھوڑ دیا ہم آپ کی سنتے ہیں پبلک آپ ہماری سنتے ہیں ہم آپ کی سنتے ہیں بس ہی تو ہمارا پیار ہے تو آج میں کھیل رہا تھا سولو ورسیس سکوارڈ کیونکہ ایف پی بھی کھیل کھیل کے انتران دماغ گھوما ہوا ہے سردد کرتا ہے میں بھائی اور ایسے ایسے کیمپر ملتے ہیں ٹی پی پی میں آپ کیمپر کو ڈھونڈ بھی سکتے ہو ایف پی میں بھائی ایسے خطرناک خطرناک کیمپر اللہ ماف کرے تو گاز ہم جا رہے تھے کراچی یعنی نوو اور ساتھ میں کوئی بھی نہیں آ رہا تھا میں اچھی تنا دیکھا آگے بچے کے شاید سے کوئی آ رہا ہے بابا جی لیکن نوو کوئی نہیں آ رہا تھا گاز نوو بھی آنا کم ہو گئے بندے اور پوچنگ کی بھی جانا کم ہو گئے اس کی وجہ مجھے نہیں پتا آپ لوگ کو اس کی وجہ پتا ہے تو مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتانا پبلک اور اگر ابھی تک آپ نے لائک بٹن نہیں دبایا تو سب کے سب لائک بٹن دبا دو اپنے چاچو مامو انکل سب کی ایڈی سے کر دو سبسکرائب کیونکہ ہمارے بہت جلدی ہونے والے ہیں پبلک سیمن لائک کی فیملی کمپلیٹ تو انشاءاللہ ہم وہ جلدی کر لیں گے کنٹیننس کی اوپر آیا گاز پورا نوو تو نہیں لوٹا میں نے ہم پر کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا اور جب آپ گیمپلے کے لئے کھیل رہے ہوتے ہو تو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں تو چلو گاز تکا لگاؤ کلز ہمارے پندرہ سے زیادہ تھے تو سب کے سب تکا لگاؤ ہمارے کلز کتنے ہونے والے ہیں بینہ دیکھیں چیٹنگ نہیں ہے نانیمس کی پبلک چیٹنگ نہیں چلے گی تکا لگانا سب کے سب کے کلز کتنے ہونے والے ہیں تو دیکھتے ہیں پندرہ سے زیادہ ہیں پچیس سے کام ہیں میں نے آپ کو ہنٹ دے دی چلو پھر گاز ہمیں اپنے چھپکلی اٹھائی اور اٹھا کے ہم لوگ رش کریں گے ملٹری بیس اور وہاں پہ جو میں تو بول رہا ہوں بھائی آدھا سرور وہاں آیا ہوا تھا گائز کیونکہ میں اتنا لیٹ جا رہا ہوں ٹھیک ہے اور وہاں پہ جا کے مجھے اتنے کلز ملیں گے نا وہاں پہ اتنی زیادہ کریٹس پڑی ہوں گی نا لیکھ پورا کا پورا سرور ہی جیسے ملٹری بیس میں آ گیا تھا چھپکلی لے کے جالیوں کے نیچے سے ہم لوگ یہاں پہ آ رہا ہوں یہ دیکھو اے ہوئے 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 اور جب ایسی بگی اُلٹی ہونے والی ہوں جم کر دو گائز ورنہ آپ کی کریٹ بن جائے گی بگی کے ساتھ ہی تو یہ بگی بڑی خطرناک چیز ہے اور آج کل ایک اور وہ ہو گیا سین کے بائک سے گر کے بھی حل چلی جاتی ہے لیکن آپ بائک چلا رہے ہو خود ٹھک گئی بائک اپنی غلطی سے بائک ٹھک گئی نا تب بھی اب کی ہل جائے گی تو یہ کافی عجیب اپ ڈیٹ کر دیا انہوں نے سامنے گائز فیکٹری والی سائٹ پہ دو سکارڈ لڑ رہے تھے جس میں سے ایک سکارڈ ہے اربیوں کا اور دوسرا سکارڈ جائے وہ ہے پاکستانی سکارڈ تو ابھی میں ایک دم سے غلط جگہ رک گیا تھا اور مجھے بتا تھا میری بگی کی ہل بھی چلی گئی ہوگی تو میں رسک نہیں لینے چاہتا تھا بس دعا کرتے کرتے کہ اللہ پاک مجھے بچا لے نا رائٹ سے بھاگ کے فیکٹری کے اندر آ جاتا ہوں اور یہاں پر آ کے جو ہمیں ملیں گے اربی اور جو ہمیں ملیں گے پاکستانی بھائی ہمارے مطلب اوکی ہلمٹ گری گیا تھا تو یہاں جندگی گائز ہماری آنے والی ہے خطرے میں بچ بابا جی یہ ہمارے بھائی جو یہ اربیوں سے بھاگ رہتے ہو رہے ہمارے ہاتھ سے چڑھ گئے ان کو ہم نے ناک کیا ان کو کنفرم کریں گے کہ ہم نہیں چاہتے ہمارا کل چوری ہو جائے اور اس کے بعد یہاں پہ پورا کا پورا اربی سکوارڈ ہے ہم پہ کر دیا رہا ہے ساونڈ آ رہا تھا جتنا زیادہ ساونڈ آ رہا تھا جندگی خطرے میں آ رہی تھے اس کے بعد ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے بابا جی تو گائز ہم نے موت کو چھوا اور ٹک سے واپس آگ گئے اب آپ سب کے سب لائک وٹن دوا دو لائک کر دیا تھا تو کومنٹ کر دینا کومنٹ بھی کر دیا تھا تو آپ کو کرنا پڑے گا شیئر بابا جی کیا نکالا اربی بھائی بھائی بھولیں گے آرے آئے آئے دپا کسہ نہیں لیٹنگ لیٹنگ ان زمین ہز حبیبی مارنگ غلط غلط تو پھر ہم نے گائز کےڈی زیادہ کرنے کے لئے اپنے بابو بھائیا بھائیا کمارا پھر ہم بینڈج بینڈج لگائیں گے اور مزے کے بعد اتنے زیادہ بند ہوں گے کہ یہاں پہ ہیلنگ ہمارے پاس ختم ہو جائے گی اور ابھی بھی یہاں پہ سکوارڈ رہتے ہیں لیکن دو سے تین ٹیمز اے میں کوئی ایلڈنگ کرتے ہوئے نیند کیوں آ جاتی ہے بھولنا زیادہ پڑتا ہے نا تو پھر وہ نیندان لگ جاتی ہے میں کو لوٹ اچھے سے کریں گے اور پھر باقی سکوارڈ سے پنگے لینے کی کوشش کریں گے دیکھتے ہیں اپنی جندگی خطرے میں نہ آ جائے بس تو کافی زیادہ لوٹ تھی میں پاس بٹ جو ہیلنگز تھی وہ میں پاس نہ ہونے کے برابر ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سے بھی نقصان دکت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا آنونیمس کی پبلک آج میں مغرب کے بعد ایڈنگ کر رہا ہوں تو اگر شور آئے تو پلیز ماف کر دیجئے گا بیکڑاؤن میں اگر کوئی شور ہو تو یہاں پر گائز میں آئے لیکن ایک بندہ ایک ماما ہیردہ اپنا پچھوڑا آسمان کی طرف کر کے اپنے بم کو آسمان کی طرف کر کے اُلٹا لیٹ کے دھوپ لگوا رہا ہے اپنے بم کے اوپر اور وہاں سے پٹ 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 سنیک بن کے ہمیں مار رہا جب اس میں یہ شورٹ مار رہا میں سمجھ گیا بھائی کہ بس کچھ سکس ہے تو پنگا نہیں لینا چاہیے اور پھر میں دیکھا میرے پاس سیلنگ بھی نہیں ہے اچھا گائز مزے کی بات مجھے یہاں جا کے پتہ چلا تھا میچ میں کہ میرے پاس سیلنگ نہیں ہے نہیں مطلب کیا نہیں مطلب کیا تو مطلب میں بیک پہ فوکس نہیں کرتا جب گیمپلے کے لیے کھل رہا ہوتا مجھے لوٹ پہ اتنا فوکس نہیں ہوتا بس ہی ہوتا کہ کل نکالوں کل نکالوں بس ہی چل رہا ہوتا ہے مائنڈ میں گیز اس کے بعد ہم تھوڑا سا یہاں پہ آجاتے ہیں یہاں سامنے بھی بندے سے تو میں پہ جتنے نیٹ تھے میں اس بھائی سب کے اوپر کر دیتا ہوں لیکن بھائی سب کا لکھ اتنا اچھا تھا کہ بھائی سب نیٹ سے نہیں پھٹتے اور الگ سے ساؤنڈ بھی آگے جب میں آگے جاتا ہوں بھائی یہاں سے مجھے آجاتا ہے مطلب جہاں میں تھا نا گئے سیمنٹری میں وہاں سے مجھے آجاتا تھا ساؤنڈ اور پھر یہ بھائی بھی پچھے سے مار دیتے ہیں اب میں یہاں پہ دو لوگ مطلب دو الگ الگ سائٹ سے پھس چکا تھا مجھے نہیں پتہ یہ ٹیم تھی یا نہیں تھی لیکن وہ تو آپ آگے جا کے دیکھ لوگے لیکن یہاں پہ ہماری جو زندگی ہے نا وہ تھوڑی سی خطرے میں آگئی تھی تو میں بھاگا گئے پچھے کی طرف اور مجھے تھا پہلے ایک سائٹ سے کلیئر کرتا ہوں سیمنٹری والوں سے فائٹ لیں گے ان کو کلیئر کریں گے اس کے بعد جو ٹاور والا بند ہے اس کو دیکھیں گے یہاں پر آجاتا ہوں اس کے بعد کچھ ایسا ہوتا ہے تو بابا جی ایک اور بار ہم نے موت کچھ ہوا اور ٹک سے واپس آگئے لیکن ابھی مزہ نہیں آیا ابھی آپ کو کیا کرنے آپ کو میرے ساتھ بولنا ہے ٹک پہلے ہم پہ بلال بھائیہ ہمارے آئیں گے ان کو مار لیں پہ ساتھ میں بولتے ہیں گائز انانیمس کی پبلک ساتھ میں بولیں گے نہیں انانیمس کی پبلک دل سے انانیمس کی پبلک یہ ٹھیک ہے پھر بوسٹر ملکے سے گئے بوسٹر مارے اور ہم بلال بھائیہ اوام پہ اٹھا کے آ رہے تھے king بلال بھائیہ ان کو یہاں پہ فینش کیا اور ہم بولیں گے موت کو چھوکے ٹک کی آواز نکال لیں اور پھر بولنا ٹک سے واپس آگئے ساتھ میں بول دیں 1 2 3 موت کو چھوکے اور ٹک سے واپس آگئے باوہ جے موت کو چھوکے بولنا تھا میں نے موت کو چھوکے بول دیا اور سب کے ساتھ پرینک ہو گیا یہ 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 ہس لو ہس لو پرینک ہو گیا آپ کے ساتھ تو گائز میں ایک سموک پھینکا اور ان کی کریٹس لوٹنے کا آئے میں فائنلی ہمیں ایک اچھی خاصی ہیلنگ ہیلنگ مل جائیں گی اور پھر تھوڑا جان میں جانے گی چلو ہیلنگ لیول 3 ویسٹ بگر مل گئی لوٹ کا نو مزاک بابا جی چلو لوٹ کا لاؤ آپ کو یاد نہیں یہ ایک بار روایس کر لیتے ہم کہ when you see the crate you just tap tap is called law of نمبر 1 law of anonimus نمبر 2 ہم لوگ جلدی نکال لیں گے اپنی سستی انگلیش کے ساتھ پھر ہم آگئے تک زون کے middle میں چاہتا تھا ہماری پچکار پہ ہماری flare پہ شو اور ہمیں تھوڑی اور کلز ملے تو ہم نے پچکار ریلوڈ کی آسمان کی طرف چلائی اور اب پبلک آپ کو کرنا ہے گیس کے ڈبے میں کیا آئے گا تو کچھ اس طرح سے کیجئے گا کہ ڈراؤ میں یہ دونوں گنز کے نام آئیں گی اور میں چیلنج کرتا ہوں 90% لوگ غلط آنسر کریں گے اور پلیز چیٹنگ آنونیموس کی پبلک کوئی چیٹنگ بھائی خوش ہو جائے گا تو گیس کے بعد جم کر ہم لوگ جائیں گے آپ ڈراؤ کی ضرف اور کومنٹ سیٹ کر لائک ہوئے کر دیا کرو کہ سامنے والا خوش ہو جائے آپ کے لائک سے میں خوش ہوتا ہوں کومنٹ ہو لائک سے بندہ بھی خوش ہو جائے جو کومنٹ کرے گا تو آپ میں ایک دوسری کومنٹ کیا کرو اور ان کو ریپلائی بھی کیا کرو آپ بات کیا کرو کومنٹ میں بھی تو مزہ آئے گا بہت سارا اس کے بعد اب جس کا ٹھیک تھا بھائی وہ تو ہو گیا گا خوش ڈاپ میں آئی تھی ایم کے فورٹین اور ڈی بی ایس وہ شورٹ گن جس مجھے کوئی آئی نہیں تھا ہوئے 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 سار جی ہم جا کہ اپنے لاڈی بھائیہ کو یہاں پہ نوک کیا اور کریں گے ان کو فنش نہیں کریں گے فنش بلکہ میں فنش نہیں کر رہا تھا میرے بھائی کے ٹیم میٹس آئیں اور پھر ہمیں ایک سے نکلی ہوئی ہے بھائی بنے ہوئے فاکسی دم پہ شائر ہونے چاہیے شاید افریدیو کہتے ہیں بھائی کے پیچھوڑے پہ نکلی ہوئے دم اُلٹی ستی شائر ہوئی تا نو 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 تو عجیب لگ رہی رہا بھائی 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 ہوگیا جیزے گرات بھائی ہمارے تھوڑے دیر میں ہو جائیں گے فینش اور ان کے پاس اچھی چیز جو ہمیں ملی تھی وہ تا ایم پور ون سکس کا سٹاوک مطلب سٹاوک اور وہ ہم اٹھا لیں گے پھر بھائی کی کریٹ چیک کریں گے اور اس کے بعد ایس اینی کے ٹیمٹ آئیں گے اور جم کرنے لگ جائیں گے پیچھے اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ دوبارہ سے میری بینڈ نہ بجے بھائی نے ہمیں نہیں مارا اور پھر ہم بھائی کو بولیں گے بھائی فیلال گن گرا دو آپ اور جب بری سے جائیں گے پھر اٹھا لینا بندیاں تو اٹھا لینا ابھی کے لیے گرا دو تو میں نے ایسے بھائی کو بولا گن گرا دو ہم نے پھر لیٹ کے تھوڑی باتیں ہوں آتے کہ یہاں پہ ویڈ کیا زون میں بندیاں آجائیں بٹ کوئی آئے نہیں تھا گاڑی آئی تھی گائز بٹ وہ لوگ آ نہیں رہی تھے پھر ہم ہم لوگ کو ٹائم ویسٹ نہیں کرنا تھا یہاں پہ ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے بھی جا رہے رہے ہیں مائنس کے لیے ڈر رہے ہوں گے آئے نہیں رہے ہم ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بھائی اگر اتنی ہیلنگ گیا تو آج ہو آپ کا رنگ تھوڑا سا اور بچ جائے گا پھر اپنی گاڑی یہاں سے نکال دیں گائز اور زون کے میڈل میں جو کمپانڈ ہیں ہم لوگ ماں جائیں گے وہاں پہ ہمارا ایک الگ سے پاکستانی سکار کر رہا ہوگا ہمارا انتجار بابا جی ڈراب میں سے ڈھوہ نکال رہا تھا ہمارا سرکارڈی ڈببا وہاں پہ پڑا تھا اور ڈراب نہ پان بڑا کھاتے گا ہے سیپ پان ویڈا ڈھوہ نکال رہا ہے لوگ پان تھوکتے ہیں یہ بھائی اپنے بم سے پان کا سموک نکال رہے ہیں مطلب بھائی ہمارے یہ ڈراب بھائیہ اور پھر ہم لوگ جاتے ہیں آگے جو میڈل میں کمپاؤنٹ تو یہاں پہ پورا کا پورا سکارڈ پاکستان ہمارا ویڈ کر رہا ہوگا اپنی گاڑی میں نے روکھی یہاں پہ تھوڑا سا لیگ ہوا تھا آپ نے دیکھا یہاں پہ ریکارڈنگ میں لیگ اتنا نہیں ہوتا گا جیتنا ڈیل میں ہو رہا ہوتا ہے آہ ریکارڈنگ میں اتنا شوہ نہیں کر رہا ہوتا تو میں یہاں پہ جم کر کے دیکھنے لگا اور یہ ریج مجھے پتا میں یہاں پہ اکثر آتا ہوں رینگ پوش بھی کرتا ہوں تو یہاں سیڈ پہ آتا ہوں ڈیل میں یہ بھائی تو پکا رینگ کچھ کر رہا تھا بچارہ بوٹ لگا کے اسی کے پاس بیٹھ کے ویڈ کر رہا تھا تو اپنے بھائی کو کیا فینش ہمیں جم کر ایک بندے سپاورٹ کرتا ہی بھائی نظر آئے مجھے یہاں پہ مس کر دیا میں نے اور پھر بلکل دیکھو گا اس گھانس کے اندر سے مارا تھا کہ بھائی مجھ پہ ایم نہ کر پائیں اور ان کا سکوار جو وہ لیٹ میں ڈیل میں ایک دم ویٹ کر رہا میرا جندا کی کافی خطرے میں آگے играی تھی بھائی لیکن ہم نے موت کو چھوں تک سے آئی اکل استعمال کرتے ہوئے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ cheated رنگین بھی ہوتا ہے کلر واہلا بھی ہوتا ہے سفید بھی ہوتا ہے دھاگیں نکلی ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے ناڑا ہوتا ہے کچھ کے لیے ناڑا شلوار کیلئی بھی ہوتا ہے ناڑا کافی چیزوں کیلئے ہوتا ہے لیکن ہم صرف بولتے ہیں ناڑا کچھے کیلئے ہوتا ہے تو میں کافی عجیب باتیں کر رہا ہوں جانے دو آگ چلی تھی سامنے اور یہاں پر بندہ تھا تو صرف دو بندے رہ گئے تھے کیونکہ ایک تو ہمارا بھائی ہے اور ایک میں ہوں تو مطلب دو بندے اور بچتے ہیں تو اب آگ چلی تھی تو ہمارا اس کی طرف کیا رہا ہے شب آگ گولے بھائیوں کو سپارڈ کرتے ہیں اور اس کی بیرن بجانے کی کوشش کرتے ہیں بس ہمارے بم پر گولیاں نہ پڑ جائیں تو کیسے بھائی کو فنش کرنے کے بعد اب جمپ وم کر کے میں اور سپارڈ کرنے کے ٹرائے کرتے ہیں شاید سے آخری بندہ سامپ نظر آجے بات نظر نہیں آیا اس کے بعد ہم نے فیصلہ ہے کہ ہم اپنی مہران گڑی اٹھائیں گے اور بھائی کو ساتھ بٹھا کے بندہ ڈھونیں گے تو تو تھوڑا سا دور جانے کے بعد بندہ نظر آجا تھا بلکہ بھائی کو یہ آجا تھا بھائی نے بولا بھائی یہ رہا ہے نیمی تو تھوڑا سا آگے جا کے پانی کے پاس بچارہ شاید رینگ کچھ کر رہا تو کافی سیف کھیل رہا تھا پانی کے پاس بیٹھا تھا اور یہ بھی ہمارے پاکستان ہی بھائیا تھے تو میں تو نہیں کرتا بہت ہمارے بھائی کرتے ہیں لیکن کل بابا جی ہم لے جیں گے کیونکہ کل کا لوٹ کر نو مجاک تو ہم نے کل لے لیا یہاں پر بابا جی اس کے بعد ہمارے بھائی بچے تھے اور ہم بچے تھے اور ہم چکھن تو لینے سکتے تو ہم نے اپنے بھائی کو بولا بھائی یہ لینے نہیں رہے تھے کہ بھائی میں نہیں ماروں گا میں نہیں ماروں گا میں نے بولا بھائی دیکھو اید ہے چکن ڈینر میری طرف سے آپ کو ایدی ہوگی تو پلیز لے لیجئے پھر بھائی نے بڑی مشکل سے مانا اور پھر بھائی نے ہمیں مار دی اور بھائی کو ہم مل گیا ونرز ونرز چکن ڈینر lots of love for بھائی آپ کو بہت بہت اید مبارک ہمارے اینیمی بھائی میری طرف سے اور ساری انانیمس کی پبلک کی طرف سے آپ کو اید مبارک پھر اید آگے تی ڈی 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 ڈڈی ڈی ڈی ڈے وہ کافی دنگا اور فساد ہونے والے کافی لڑائی ہونے والی اور بھاگتے بھاگتے ہیں ہم اپنا بم جو زمین میں غسیں گے ساف کرنے کے لیے آئے گا ہے اس پتہ نہیں ہے ابھی تک تو نہیں خیسہ میں نے اور شایدہ ہم اپنا بم زمین پر خسنے والے ہیں یس غسہ پسینہ صاف ہو گیا مچانے کے لئے آگئے گئے یہ مچا دی ہم نے تباہی یہ مچا دی ہم نے تباہی یہ اوڈی والے موہ پر ماسک پہن رکھا ہے کیسا جیسا گھانس مل رکھی ہوتی ہے موہ پر ویسا ماسک ہے عجیب سا ماسک ہے بڑھ میں کو تو نہیں اچھا لگتا بڑھ آپ کو اچھا لگتا تو مجھے کومنٹ سے ضرور تھا نا ارے سرجی پیک لے رہے ہیں خطرناک والی آئیے سرجی گئے سرجی ہمارے جم کر کے بندہ سپاٹ کرنے کا ٹرائے کی ہمارے سرجی آ رہے ہیں اور ان کا kill ہمیں ملے گا کیا نائس 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 تین kill ہمارے ہو چکے ہم پانچ kill ٹیم کے ایک kill ہے ہماری اینیمیز کا اور یہ بھائیا آئے نائیں اورنج کچھے والے آئے نیڑ کر رہے ہیں نیڑ کر رہے ہیں ہارٹ ٹیڑے میڑے کر کے اور پھر ہمارے یلو والے بھائیا گئے دوسرے بھائیا جوش میں آ رہے ہیں وہ بھی گئے پیچھے بھاگ لیا ہمیں اور پھر یہ بھی گئے پھر میں پیچھے بھاگوں گا اوکے نہیں بھاگا یہ مرنا چاہیے تھا بھائی ان کو بہت ڈیمیج ہوا تھا پھر یہاں پہ ہم تھوڑا سا پری فائر دے رہے تھے دیکھو لیکن بندہ وہاں آتا نہیں ہماری بیس تیس ہی ہو جاتی ہے پھر ہم آگے بڑھتے ہوئے گائز پندرہ کل ہمارے ایٹ کل میرے اور ساتھ کل ہماری اینیمیز کے تو یہ اوڈی والے بھائیوں کو مانے کا ٹرائے کرتے ہیں ان کے ہاتھ پر گولیاں لگی بچ گئے پھر ہم نے اپنے اورنج کچھے والے جنہوں نے اپنے بم پہ اورنج کچھا باندھ رکھے ان کو مانے کا ٹرائے کے اور مار دیا نہیں مطلب کہ косی مٹھا ہو رہے ہیں یہ وقت یہ مجھے اے پیسی میں آگے کیوں ایسا عنی وقت کی پتت ہے вари کہ بندہ آگے لیٹا ہو مشکو بڑا مزا آتا ہے ہم کپ و قر商 ک chopped بھی بیا سچ پا чувا کہ میں دیوا موپ جائے مارنے میں سام بن کے یہاں ہمارا ہمارا کل چوری ہو جاتا ہے بابا جی کوئی بات نہیں ارے ون نیچ پی بچ گئی ہلمٹ ہمارا آل موسٹ فنش ہو چکا ہے گائز اور ہیلتھ بھی ہماری بلکل لو ہے لیکن اچھی بات ہے کہ ہم نے بہت اچھی لیڈ بنا رکھے تو آج ہمیں وکٹوری ملنے کے چانسز زیادہ ہیں پانچ کی چار کی سٹریک اوکی ہاں پانچ کی ہو گئی ساری اور یہ چھے کی ہو گئی ہماری لیڈ ہماری 14 کی لیڈ جل رہی ہے نائس 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 اوہ سارجی ایسے کیسے ہماری ساتھ کی سٹریک ہو گئی گائز اور یہ ہماری آرٹ کی سٹریک ہو جاتی ہے اوکی ہمارا کل چوری ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں اب کیا کہہ سکتے ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہاتھ حبی بھی حبی بھی بولنا آتا بس عرب میں ہمیں اور کچھ بولنا آتا بھی نہیں ہے تو بھائی کو ڈانڈ بھی نہیں سکتے کہ you are trying my kill تو یہ وہ دوبارہ سے پنک اچھے والے بھائی آئے اور یہ پنک اچھے والے بھائی گئے اور مجھے لگ رہا ہے ابھی میں مرنے والوں گائز مجھے لگی رہا تھا کہ میں مرنے والوں اوکی کتنا فنی طریقے سے نیچے گرتا بندہ ہے نا گائز پھر ہم دوبارہ ڈاؤن کیوں نے بھائی کو بدلا لیا اور پھر لیڑ کے دوبارہ ان بھائی کو ڈاؤن کیا لیکن پھر سے ہمارا کل چوری ہو گیا نہیں مطلب کیا مجھے لگ رہا ہے میں دوبارہ مرنے والوں مجھے لگ رہا ہے مجھے فیلنگ آ رہی ہے میں مرنے والوں تین تک جنہوں میں مر جاؤں گا ایک دو دھائی ڈھائی سے تھوڑا زیادہ اس سے تھوڑا زیادہ تین ہونے والے تھے گائز تین دیکھا بس ہو جاتے بس لیکن بچ گیا بس تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا نا تین پورا ہو جاتا تین ہوئے نہیں دیکھ لو میری بات ٹھیک نکلی پھر ہم اپنے باؤں کو زمین پر بھسٹے ہو آگے بٹھ رہے ہیں تین کل چاہیے گائز ہمیں اور گیس کرو کتنے کل ہوں گے گائز ہمارے آپ کو گیس کرنا پڑے گا جلدی 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 کتنے کل ہیں ہمارے اوکے پاؤس کر کے بس پاؤس کر دو تو دیکھتے کہ اس کا ٹھکا ٹھیک لگا اور یہ کل ہمیں دیکھو پھر سے ہمارا چوری ہو گیا گائز کل نہیں مطلب کیا نہیں کتنے کل چورائیں گے سر آپ ہمارے کتنے ایسیس ٹی سیمون اوکے ایک کس کل پانچ ہم مر رہے تھے گائز ویڈیو کیسے لے کی لائک سبکرائب شیئر کا کمیٹس میں ضرور بتانا میری کو بہ بری لگے تو ماف کر دینا اچھی لگے تو ایسی پیار دکھاتے رہنا اور سپورٹ کرتے رہنا انانیمس کی پبلک اور پلیز 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 انسٹرگرام پر فالو کر دینا گائز لنک کے نیچے ڈسکرپشن میں ہوگا باقی انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کل لیو دل سے انانیمس کی پبلک اللہ حافظ